مہترمہ حبہ ہم نے کافی تفصیل سے چائلڈ سائیکالوجی بچوں کی نفسیات کے مطابق کلام سے آغاز کیا کہ بچے کی پیدائش سے قبل ہی بچے کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر دو سال سے چار سال کی عمر کے بچے کی تربیت کیسے کی جاتی ہے یہ وہ عمر ہے جس میں اسے اپنی پسند اور ناپسند کا علم ہوتا ہے پھر چار سال سے لے کر سات سال کی عمر تک بچے کا ذہن ابھی پختہ نہیں ہوتا لیکن اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو سے چار سال کی عمر تک کے بچے کو فقط موجزات بتائے جائیں ہر رات سونے سے قبل تقسیم کر لیا جائے وقت والد بھی وقت نکالے قاضی ایاز رحمہ اللہ کی اشیفہ اس میں سے آپ موجزات جو مستند موجزات قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی کی اشیفہ سے حاصل کر سکتے ہیں یہ کتاب فرنچ میں بھی دستیاب ہے انگلش میں بھی موجود ہے اور عربک میں اس کا اصل ٹیکسٹ ہے اردو میں بھی ایک کتاب موجود ہے آپ اس کا مطالعہ بھی کریں چند واقعات میں نے آج کی اس وزم میں آپ کے گوشت گذار بھی کیے اور پھر چار سے لے کر سات سال کی عمر یہ وہ عمر ہے جس میں آپ بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دینے کے لیے حضور کے دور کے بچوں کے واقعات سنائیں جس میں دو واقعات آج کی اس وزم میں آپ کی گوشت گذار کیے گئے پھر سات سال سے لے کر دس سال کی عمر ہے جس میں آپ اپنی اولاد کو نماز کی ترغیب دلاتے ہیں اللہ عزو جل قرآن کریم میں رشاد فرماتا ہے اپنی اولاد کو اپنے گھر کے احباب کو نماز کا حکم دیں لیکن فقط نماز کا حکم دینا ہی کافی نہیں ہے اللہ عزو جل اشارت فرماتا ہے خود بھی نماز ادا کریں اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں جس طرح میں نے ابتدا میں کلام کیا کہ جو آپ اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے خود بن کر دکھائیں جب خود بن کر دکھائیں گے تو اولاد میں تبدیلی پیدا ہوگی وگرنا یہ فقط جملے ہیں کلام ہیں اور اس سے بچے کے دل میں نفاق بھی پیدا ہوتا ہے جب والد حکم دے رہے ہیں والدہ حکم دے رہی ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کر رہے لہٰذا بچے کو خود نماز خود ادا کریں اور بچے کو مسجد میں اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اگر گھر میں اس عمر کا بچہ ہے جو شریعتِ مطہرہ کے قوانین کے حوالے سے مقلف نہیں ہے ساتھ سے دس سال کی جو عمر ہے اس میں ذہن میں اتنی پختگی پیدا ہو جاتی ہے کہ شریعتِ مطہرہ میں بچے کا ایمان معتبر ہوتا ہے اور اس بچے کا کفر بھی معتبر ہوتا ہے لیکن اس میں آپ نماز کی ترغیب دلائیں اور خود بھی بچے کے سامنے والد نماز ادا کریں